بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن طبعہم بیحسان الیوم الدین اما بعد محترم سامین اکرام ہمارے سامنے ایک سوال موجود ہے سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر جنات یا شیعاتین کسی گھر میں کسی دکان میں کسی آفیس میں بس جائے بسیرہ کر لے وہاں پر ڈیرہ ڈال دیں تو اسلامی شریعت کی روشنی میں ان کو وہاں سے بھگانے کا طریقہ کیا ہے ہمارے معزز بھائی جناب سوال کے کرنے والے اور اس جواب کی سننے والے تمام سامین اکرام جنات و شیعاتین ایسی مخلوق ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو خصوصی قوت اور صلاحیت سے نمازا ہے یہ انسانوں کو نظر نہیں آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو صلاحیت دیا ہے کہ یہ اپنے اصلی شکل کو تبدیل کر کے انسانوں کی شکل میں اور جانوروں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں ان کی رفتار بہت تیز ہے یہ ساری باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں یہ کہیں پر بھی جا کر کے وہاں پہ بس کر کے آس پاس کے انسانوں کو دراتے ہیں خوفزدہ کرتے ہیں حراسہ کرتے ہیں تو یہ جنات یا شیعاتین اگر کسی گھر میں آ کر کے بسیرا کر لیں کسی آفیس دفتر دکانوں میں بسیرا کر لیں تو قرآن و حدیث کی روشیر میں اہلِ غیر نے اس کے کئی طریقے بتلائے ہیں اس کو کئی طریقے سے گھروں سے بھگایا جا سکتا ہے آفیسوں سے بھگایا جا سکتا ہے دکانوں سے بھگایا جا سکتا ہے نمبر ایک اگر گھر کے اندر یا آفیس کے اندر یا دکان کے اندر جنات آ جائے بسیرا کر لیں بس جائے تو ان کو بھگانے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ گھر کے اندر یا جہاں پہ وہ ہے وہاں پہ کسرت سے سورت البقرہ کی تلاوت کی جائے خوب تلاوت کی جائے اگر تلاوت کرنے والا تھک جائے تو آوڈیو کیشت سرو کر دیا جائے آوڈیو جو صورت البقرہ کا آوڈیو ہو اس آوڈیو کو چلا دیا جائے اگر آپ ایسا کریں گے تو یقینی طور پر جنات اگر وہاں ہوگا تو وہ بھاکڑا ہوگا شیطان وہاں ہوگا تو بھاکڑا ہوگا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کتاب و صلات المسافرین حدیث نمبر سات سو اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جنات اس گھر سے بھاکڑا ہوتا ہے شیطان اس گھر سے بھاکڑا ہوتا ہے جہاں پہ صورت البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اور ایک روایت ہے جس کو امام الوانی رحمہ اللہ اپنی کتاب سلسلت الاحادیس صحیحہ حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اکیس پہ نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں صورت البقرہ کی تلاوت کرو کیونکہ جس گھر میں صورت البقرہ کی تلاوت ہوگی وہاں پر شیطان داخل نہیں ہوگا ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد دو باتیں بالکل واضح ہوگی نمبر ایک اگر کسی گھر میں یا کسی آفس میں یا کسی دکان کے اندر جنات یا شیطان پہلے سے آ کر کے بس گیا ہو اور اگر وہاں پر کسرت سے صورت البقرہ کی تلاوت کی جائے تو شیطان بھاکڑا ہوگا جنات بھاکڑا ہوگا اور اگر نہیں داخل ہوا ہے اور اس گھر کے اندر کنٹینیو برابر صورت البقرہ کی تلاوت کی جائے تو اس گھر میں جنات و شیعتین داخل نہیں ہوں گے نمبر دو اپنے گھر کو اپنے دکان کو اپنے آفس کو صاف سترا رکھا جائے پاکی اور صفائی کا خاص خیال کیا جائے کیونکہ یہ جو جنات و شیعتین ہیں عام طور پر گندگی اور گندی جگہوں کو پسند کرتے ہیں اور وہی پر ان کا بسرہ ہوتا ہے اس لیے شریعت اسلامیہ نے مسلمانوں کو صفائی اور سترائی کی صفائی اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھنے کی ترغیب دیئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پوری امت کو حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو حکم دیا ہے کہ وہ صفائی اور سترائی کو برطرار رکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورة المدسر آیت نمبر چار میں فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَحِر اپنے کپڑے کو پاک ساپ رکھو اور اللہ تعالیٰ کا فرمان سورة التوبہ آیت نمبر ایک سو آٹھ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتْحِرِينَ اللہ تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والوں پاکی صفائی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب پسند کرتا ہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں پاکیزگی کو صفائی کو سترائی کو آدھا ایمان قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم کتاب التحارہ باب الفضل الوضو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ات تحور و شطر الایمان پاکیزگی طہارت پاکی اور صفائی یہ آدھا ایمان ہے نصف ایمان ہے موزا سامین اکرام نمبر تین شیطان کو اپنے گھر سے بھگانے کا جنات کو اپنے گھر سے بھگانے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ کہ اپنے گھر کو اپنے دکان کو اپنے آفیس کو خوشبودار رکھا جائے کیونکہ پاک روحیں جو ہوتی ہیں وہ خوشبو کو پسند کرتی ہیں جیسے فرشتے ہیں پاک انسان ہیں وہ خوشبو کو پسند کرتی ہیں جبکہ خبیص روحیں یعنی جنات و شیاتین کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ بدبودار چیزوں کو پسند کرتی ہیں گندگی کو پسند کرتی ہیں امام ابن القیم اجوزیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب اب قبو نبوی پیج نمبر 437 پہ فرماتے ہیں کہ خوشبو کی اتر کی خوشبو کی خصوصیت خوشبو کی ایک خاصیت یہ ہے خوشبو کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ خوشبو پاکیزہ نفس یعنی فرشتوں کو پسند آتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں جنات و شیاتین کو خوشبو پسند نہیں آتے کیونکہ ان کی پسندیدہ چیزیں وہ ہیں جو سخت بدبودار ہیں اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے امام البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح الجانع السغیر حدیث نمبر 3124 پہ اور اسی حدیث کو امام بیحقی رحمہ اللہ اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حببا علیہ من دنیاکم الطیب والمرأة الطیب والنساء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دنیا میں جو چیزیں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ پسند جو مجھ کو ہے وہ عورت اور خوشبو یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب الالفاظی من الادب کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی تحفے میں خوشبو دے تو اس کا انکار مت کرو کیونکہ یہ مہک کے اندر بہت اس کی مہک بہت اچھی ہوتی ہے اتر کی جو مہک ہوتی ہے خوشبو کی جو مہک ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اور اٹھانے میں بڑا ہلکا ہوتا ہے لہذا اگر کوئی اتر تحفے میں پیش کرے تو اس کو انکار مت کرنا معذر سامین اکرام پوائنٹ نمبر چار اہل علم نے گھروں سے دفتروں سے اور آفیسوں سے جنات و شیاتین کو بھگانے کی جو طریقے بتلائے ہیں اس میں سے ایک بہت ہی اہم طریقہ بہت ہی بہترین طریقہ اور بہت ہی معصر طریقہ یہ بتلایا ہے کہ اگر گھر کے اندر یا آفیس کے اندر یا دکان کے اندر اگر جنات آ کر کے بس جائے تو ان کو بھگانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے گھر کے تمام ان سامانوں کو جو سامان غیر شرعی ہیں مثلا گانے بجانے کے آلات ہو تصویری ہو جاندار کی یا اس طرح کے جتنے بھی غیر شرعی سامان ہیں سب سے پہلے ان کو باہر نکالا جائے اور ان کو باہر نکال کر کے پھر گھر کے اندر انٹرنک کیا جائے بلکہ کبھی بھی نہیں لیا جائے سب سے پہلے ان کو گھر سے باہر نکال دیا جائے اور اس کے بعد پورے گھر کی سفائی سترائی کی جائے اور اس کے بعد ایک بڑے برطن کے اندر پانی رکھا جائے اور اس میں خوشبو ملا دیا جائے اتر ملا دیا جائے اور اس کے بعد سورة البقرہ آیت القرسی سورة الاخلاص اسی طرح سے معوزتین یعنی قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب الناس ان تمام آیات کو ان تمام سورتوں کو پڑھ کر کے دم کیا جائے اس پانی کے اوپر اس پانی کے اوپر ٹھوکا جائے اس کو دم کیا جائے اور دم کرنے کے بعد اس کا چھڑکاؤ پورے گھر میں کیا جائے خاص طور سے گھر کے جو اطراف اور کونے ہیں وہاں پر اس کا چھڑکاؤ کیا جائے اگر آپ ایسا کریں گے اور جنات گھر کے اندر ہوگا تو یقینی طور پر بھاگ جائے گا یہاں پر ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ اگر کسی انسان کے جسم میں ایسا لگتا ہے کہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جنات اس کو پریشان کرتا ہے یا اس کو اپنے شکنجے میں لینے کی کوشش کر رہا ہے تو اگر وہ آدمی بھی صورت البقرہ کی تلاوت کرے گا تو یقینی طور پر شیطان اس کے جسم میں داخل نہیں ہوگا اگر ہوگا تو بھاگ جائے گا یہی بات اگر وہ اپنے آپ کو ہمیشہ پاکیزہ پاک ساکھ سترا رکھے تو شیطان اس کو جنات اس کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا اور اسی طرح سے اگر وہ ہمیشہ عطر اور خوشبو کو لگا کر کے رکھے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما بردانی کرتا رہے تو یقینی طور پر جنات اور شیطان اس کے اوپر بھی اٹیک نہیں کر سکتے اور سب سے آخری طریقہ جو بتایا گیا وہ یہ کہ اگر کسی گھر کے اندر جنات ہے تو اس گھر کے تمام غیر شریف چیزوں کو نکال کر کے صفائی کی جائے اور ایک بڑے برطن میں سورت البقرہ آیت القرسی اس کو پڑھ کر کے اس پانی کو پھوک کر کے اس پانی میں دم کر کے گھر میں چھرکاؤ کیا جائے تو جنات وہاں سے بھاگ جائے گا اگر اسی پانی کو پانی سے انسان غصر کر لے اور اپنے آپ کو غیر شرعی معاملے سے بچاتا رہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا رہے تو یقینی طور پر جنات اس انسان کے اندر اگر ہوگا تو بھاگ جائے گا معزز سامین اکرام یہ جواب آپ کی خدمت میں خالص قرآن الحدیث اور علماء صلیف صالحین کی اقوال اور فہم کی روچنی بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر طرح کے شر و فتنے سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین وما علينا اللہ البلاغ المبین آپ کی خدمت میں پیش کی کنیستان سے ہم دعا کرتے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کی کنیستان سے ہم دعا کرتے ہیں موسیقی